کچھ دیگر عالمی خبریں شامل کریں تو امریکی صدر اسرائیل پہنچے اور یہاں بھی وہ ایران پر تنقید کرنے سے باز نہیں آئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو مل کر ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہوگا ساتھی ساتھ اسرائیلی صدر نے حماس اور ایران کو دہشتگردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے امریکی صدر اسرائیل پہنچے تو ایک بار پھر ایران کو آڑے ہاتھ ہو لیا اسرائیلی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی کیمیای ہتھیاروں تک رسائی روکنا ہوگی اسرائیلی صدر نے ایران اور حماس کو بھی دہشتگردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ایران دائش اور حماس کے ہوتے ہوئے اسرائیل آرام کی نہیں نہیں سو سکتا ایران کو شام اور لبنان سے باہر نکالا ہوگا امریکہ کی صدر یہودیوں کے مقدس مقام دیوارے گریہ پر بھی گئے اور مہا عبادت کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے